بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایجزاکیویلیون آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آج ہم چند باتیں کریں گے عید الازحہ کے بارے میں دنیا کی ہر قوم اپنا کوئی نہ کوئی تہوار انتہائی جو شکروں سے مناتی ہے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دو تہوار عطا کیے ہیں ایک عید الفطر جو رمضان المبارک کے آخر میں منائی جاتی ہے دوسری عید الازحہ یہ حضرت عبرہیم علیہ السلام کی طرف سے اپنے بیٹے حضرت اسمائی علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کی کوشش میں منائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر جنت سے ایک دنبہ بھیجا اور حضرت اسمائی علیہ السلام کو حضرت عبرہیم علیہ السلام کے ہاتھوں زبا ہونے سے بچا لیا ہے اس لئے دنیا کے کونے کونے سے آج بھی مسلمان مکہ مکرمہ میں اکٹھے ہوتے ہیں اور نوز زل حج کو حج ادا کرنے کے بعد اگلے دن دس زل حج کو اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں قربانی کے لیے اونٹ، بھیڑ، بکری، دنبہ، گائے، بھینس یہ کوئی بھی حلال جانور قربان کیا جا سکتا ہے قربانی کرنے کے بعد چند چیزوں کو مدید مدنظر رکھنا چاہیے قربانی کا گوشت غریبوں اور ناداروں میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے یہ رشتہ داروں میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے عید کے دن مرد اور عورتیں ساپ سترے کفڑے پہن کر آپس میں ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں اور انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہیں چند چیزیں مزید مدنظر ہمیں رکھنی چاہیے عیدال ساہ کے حوالے سے آپ کو ایک دو باتیں ضرور بوشت اظہار کروں گا کہ جانور کو جب آپ گھر لے کر آئیں تو ان کو انتہائی پیار سے رکھیں ان کو تشدد اور مار پیٹ نہ کریں ان کو بھوکا پیاسا مت رکھیں اسی طرح جب آپ جانور گھر لے کر آئیں تو یہ اتیاط بھی کریں آپ کے جانور اپنے اردگرد لگے ہوئے پھول پودے پودوں کو خراب نہ کریں اور ہری بھری کیاریوں کو تباہ ہونے سے ضرور بچائیں اسی طرح جب جانور کو زبگا کر لیں تو ان کی تمام الائشوں کو نہایت احتیاط سے ٹھکانے لگائیں اور ایدو دو نہ پھینکا اسی طرح تمام الائشوں کو کوشش کریں کہ ائر پورٹس اور ائر بیسس سے دور رکھیں تاکہ کوئی گوشت اور پودے بغیرہ جو ہے نہ اردگرد آئیں اور ان کو جہاز بغیرہ کو نقصان نہ پہنچ سکے امید ہے کہ آپ ان باتوں کو مدنظر رکھیں گے اور اپنے ماحول کو انتہائی خوبصورت بنائیں گے اللہ حافظ